چارجر تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ چارجر جب میں خرید رہا ہوں دوستو کیا یہ فیک چارجر ہے کیا یہ اریجنل چارجر ہے کیا یہ چارجر ہے میرے سمارٹ فون کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیا یہ میری موبائل فون کے جو بیٹری کیوں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آج بھی آپ کو اس ٹرپک اور بات کرنے والا ہوں کہ ایک آپ اریجنل چارجر اور فیک چارجر کے درمیان آپ کس طرح فرق کر پائیں گے دوستو اسلام علیکم دوستو میں حفیظ اور آپ دیکھ رہے ٹیک 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 چینل تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس کافی سارے کمپنیوز کی پروڈکٹس یہاں پر میں نے لی ہوئے دوستو یہاں تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت چار ایڈاپٹر ہے چار ایڈاپٹر میں نے لی ہوئے الگ الگ کمپنیو کے میں نے چارجر لی ہوئے اور میں آپ کو فرق بتاؤں گا جب بھی آپ ایک نئے چارجر کسی دکان سے کسی شاپ سے آپ خریدیں گے تو آپ کو سکنڈوں میں پتہ چل جائے کہ یہ چارجر فیک ہے اور یہ چارجر اوریجنل ہے تو آئیے میں آپ کو اس چارجر کے اندر آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں فیک اور اوریجنل میں تو یہاں پر دیکھیں گے دوستو کہ میرے پاس یہ وہ چار ایڈاپٹر ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کیا یہ فیک چارجر ہے کیا یہ نقلی چارجر ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس یہ سامسنگ کا اوریجنل چارجر ہے اب آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ ایک اوریجنل چارجر ہے دوستو تو اس کا آپ کس طرح پتہ کر رہیں گے دوستو یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر کچھ نشانز یہاں پر بنے ہوئے دوستو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے نشان کا اس نشان کا آپشن کا مطلب یہ دوستو یہ آپ مطلب کے ایک کراس سے اوپر اس کی نیچے جو ڈسپن نشان ہے اس کا مطلب یہ دوستو کہ آپ اگر یہ چارجر خراب ہو جائے تو آپ جو ہے وہ سامسنگ کی کمپنی کو دوبارہ اس کو بیچ سکتے ہو اس کو ریکاور کرنے کے لئے اس نشان کا مطلب یہ کہ آپ اس ایڈاپٹر کو دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں دوستو اب دوسرا جو یہاں پر نشان ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیبل ٹائپ کا نشان ہے اب اس کا مطلب یہ کہ دوستو یہ فولی سیکیورڈ ہے فولی سیکرٹ کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اوریجنل کوپرز کی وائر جو ہے اس کی وائرنگ ہوئے دوستو یعنی اس کے نقلی وائرنگ اس کے اندر نہیں دوستو اگر میں آپ کو کسی اور برینڈ کی کمپنی کے یہاں پر آپ کو میں بتا دوستو یہ میرے پاس ایک لوکل کمپنی ہے ٹھیک ہے دوستو لوکل کمپنی اب اس کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر اس وائرنگ کا نشان کیا آپ کو نظر آ رہے دوستو بلکل نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب کہ یہ ٹھینجور کہ تقریباً ایک مہینے سے یا دو مہینے تک ہی مطلب کہ آپ اس کو یوز کر پاؤ گے اب یہا 관련 completo ہے دوستو implemented 플�رks تو اس کی تقریباً آپ کو ایک یا ایک سازے لے کر دو سال تک آپ اس کو یوز کر پاؤ گے اب دوسرے نشان کا یہاں پر مطلب یہ اس نشان کا مطلب یہ جو ڈبل سیکوئرک ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈبل انسلیٹر ہے ڈبل انسلیٹر کا مطلب بھی کہ یہ مطلب کے اندر سے شاک سرکٹ پیدا ہو جائے یا کوئی اور وائرنگ کے اندر مسئلہ ہو جائے دوستو تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا گے دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ایک ہوم کا آپشن یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے اب اس ہوم کا آپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گرے لو مطلب کی گر کے اندر یوز کر پاؤ گے دوستو یعنی کہ آپ اس کو دو سو وارٹس لے کر دو سو بیس والٹیج تک ہی آپ اس کو یوز کر پاؤ گے دوستو اب اگر یہاں پر اس کی اوپر آپشنز کو دیکھا جائے دوستو تو یہاں پر آپ کو ایک دوسرا فارٹ یہاں پر ہے وہ یہ ہے دوستو کہ یہاں پر آپ کو اس والے چارجر کی اوپر کیا ملتا ہے دوستو آپ کو اس والے چارجر کی اوپر آپ کو وی کا نشان ملتا ہے دوستو یعنی کہ یہ ایک رومن نمبر ہے اب اس کا مطلب دوستو کہ یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے دوستو اب اگر دوسری چارجر کی اوپر دیکھیں دوستو تو یہاں پر آپ کو وہ دکھائے کہ وی آئی کا نشان دے وی آئی کا آپ کو ایک نشان آپ کو پروائیٹ کر دوستو جس کا مطلب ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ایک یہ لوکل کمپنی ہے اب اگر ہم کوئی اور چارجر کو یہاں پر لے دوستو فار ایکزمپل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک یہ میرے پاس ہواوی کا اوریجنل چارجر ہے ٹھیک ہے ہواوی کا اوریجنل چارجر ہے اب آپ اس کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی وہی نشان بنے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے دوستو فار ایکزمپل میں آپ کو بتا دوں یہاں پر دیکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی مطلب کہ کیبلز کی نشان ہے سیفٹی مارکی مطلب کہ آپ کس طرح ایک اوریجنل چارجر کی پہچان کریں گے جب آپ کے پاس یہ والا آپشن ہو یعنی کیبل کا آپشن ہو دبل انسولیٹڈ ہوم کا آپشن ہو یہ چار نشان اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ سمجھے کہ یہ ایک اوریجنل چارجر ہے اگر یہاں پر میں کچھ اور یہاں پر لوکل کمپنی کی چارجر ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر وہ وائر کا نشان بلکل نہیں ہے یہاں پر آپ میرے کیمرہ فوکس اگر آپ کو کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارجر کے اوپر وہ وائر کا نشان بلکل نہیں ہے نہ ہی اس کے اوپر وہ رومن نمبر لکھا ہوئے دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک فیک کمپنی ہے یہ اوریجنل کمپنی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس چارجر کو خریدنے سے انکار کرنا ہوگا جس کے اوپر کیبل بنی ہو اور رومن نمبر ہو یہ ساں ڈبل انسلیٹر اور وغیرہ ہو تو وہ آپ سے بلکل اوریجنل کمپنی ہے جو آپ کو برینڈڈ چیزیں پروائیٹ کری دوستو وہ والے چارجر پھر آپ کو لینے ضرور چاہے کیونکہ وہ اوریجنل چارجر ہوتی ہے دوستو امید کر دوستو آپ کو اوریجنل اور فیک چارجر پر درمیان آپ کو فرق جو ہے وہ پتہ چل چکا ہو دوستو جس چارجر کے اوپر جو کیبلز کے اور رومن نمبر یہ دونوں اور یہ دونوں مین ایمپورٹن پوائنٹس ہیں دوستو اور جو یہ نشانات جو کمپنی ہیں لوکل کمپنی دوستو یہ آپ کو بناتی بے وقوف بناتے ہیں جس چارجر کے پر رومن نمبر اور یہ کیبل کا نشان نہ ہو وہ چارجر آپ نے ہرگز نہیں خرید دوستو امید کر دوستو آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ تو سیکھ لیا ہوگا امید کر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ اس چینل کو پرنے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکراب کرنے کے بعد بیل لائکن کو پرسک کریں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلیک ویڈیوز ملتی رہے ہیں اب تک کے لئے بھائی حافظ کو جاتی جگہ بھائی بھائی حافظ ٹیک کر پاکستان زندہ بات